اسلام ایک ویورز میں ہوں شہواز بلوچ پلیٹ فارم آف سکول آف موٹیویشن آج میں یوت کیلئے دوبارہ ایک بڑی امپورٹن ڈسکشن لے کے آیا ہوں اور وہ ہے اگر پاکستان کی اولمپکس ہسٹری کی بات کریں تو 1948 میں اولمپک اسوسیشن وارز وجود میں آئی تھی اس کے بعد 1962 میں پاکستان سپورٹس بورڈ وارز وجود میں آئی تھی 1948 سے لے کر آج تک 2023 تک پاکستان نے اب تک انفورچنیٹلی صرف دس میڈل جیتے ہیں یہ بڑی ایک افسوسناک جو ہے یہ ایک سٹیٹسٹکس ہے دس میڈلز کے اندر بھی آٹھ میڈلز ہمارے ہاکی کے ہیں اور صرف دو میڈلز جس میں سے دونوں برانز ہیں وہ دو انڈویجول سپورٹس کے ہیں جس میں سے ایک ریسلنگ ہے اور ایک باکسنگ ہے اور لاس میڈل جو پاکستان نہیں جیتا تھا وہ 1992 بارسلونہ اولمپکس میں جیتا تھا یہ تجزیہ بڑا ہے ایک پینفل بڑا ہی افسوسناک ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے یہ سٹیٹسٹکس پڑھ گئے اب پاکستان لاس ٹھرٹی ون ہیئر سے کوئی میڈل نہیں جیت سکا چاہے وہ کسی بھی ٹائپ کی سپورٹس ہے لیکن ہمیں ابھی خوپ نہیں چھونی چاہیے کیونکہ لاس ٹوکیو اولمپکس میں ارشن ندیم جیسے بریلینٹ اور ٹیلنٹڈ جو ہمارے اتلیٹ تھے انہوں نے ٹریک اینڈ فیلڈ میں پاکستان کا نام روشن کیا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی نام تھے جنہوں نے ٹریک ایٹ لفٹنگ میں پاکستان کا نام روشن کیا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے نزدیک ہماری سٹرٹیجی یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان اولمپک اسوسیشن کو سٹیپ ون کے طور پر امپاور کرنا چاہیے اس کا بجٹ بڑھانا چاہیے اور اس کو پاورز دینی چاہیے کہ وہ اپنا انفرارسٹرکٹر بلڈ کرے ہر شہر کے اندر ایک اولمپک لیول کا جمنیزیم بنائے ایک کامپلیکس بنائے جہاں پہ ورلڈ لیول کی فسیلٹیز موجود ہوں سپورٹس کھیلنے کے لیے اور سپورٹس کی ٹریننگ لینے کے لیے تاکہ ہماری یوتھ اس طرف آئے اور یوتھ ان چیزوں میں اولمپکس کی سپورٹس میں حصہ لیں سٹیپ نمبر ٹو کے طور پہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو ہنٹ کرنا چاہیے کیونکہ یوتھ کو بڑے ینگ لیول سے ہنٹ کرنا پڑے گا تقریباً فورٹین یئر سے تاکہ ہمارے پاس ایک راو ٹیلنٹ آئے اور ہم اس کو ہنٹ کریں اور اس کو ٹرین کریں چار سال بہت ہوتے ہیں ٹریننگ کے لیے کیونکہ ہر اولمپکس کے درمیان چار سال کا وقفہ ہوتا ہے سٹیپ نمبر تھری سٹیپ نمبر تھری کے طور پہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہماری اولمپک اسوسییشن ہیں وہ جتنے بھی سپورٹس کے کوچز ہیں ورڈ لیول کے ان کو ہائر کریں اور پاکستان کے جو ایتلیٹس ہیں ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں دیکھیں ایک راو ٹیلنٹ کو اسی وقت سونا بنایا جا سکتا ہے جب وہ ایک اچھا ٹرینر اس کے پاس ہو اچھا منٹور اس کے پاس ہو اور وہ اس کو ٹرین کرے اور اس کو ٹف ٹریننگ دے تاکہ وہ ورڈ لیول پہ جا کے ورڈ ایتلیٹس کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکے یوتھ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ اب ذمہ داری آپ کی ہے آپ نے ہی پاکستان کو ورڈ لیول پہ اس کی پہچان بنانی ہے اس کے امیج کو بہتر کرنا ہے اور اولمپکس میں آپ نے ہی میڈل جیتنے ہیں اور کسی نے نہیں جیتنے اور پاکستان کا نام روشن کا کومنٹ تیجئے بیل آکن پہ دبائیے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ